اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اور جیسے ہی ولا کا فرش سج گیا علی کی ولایت کے پروانے اس شما کے گردا کر جمع ہو گئے کہ جو نور ہدایت نور ایمان کی تازگی دلوں کو فراہم کیا کرتا ہے ازان محترم یقین جانئے گا جتنا شکر کیا جائے حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں پاکیزہ ترین بندوں کا ذکر اپنی زبان پر لانے کی اجازت دے رکھی ہے اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں آج کی رات رات بھی جشن منا رہی ہے اس وقت میں وقت بھی جشن منا رہا ہے ملائکہ کی صفوں میں خوشیاں ہیں زمین و آسمان فضاؤں میں افق میں جو کچھ پایا جاتا ہے مخلوق خدا کے عنوان سے ہر مخلوق خدا آج کی رات خوش ہے اور ہم اور آپ بھی خوشی منانے کے لئے آگئے تاکہ اس عجرِ رسالت کو ادا کر سکیں کہ جو مبدتِ قربا کی شکل میں اللہ نے ہمیں ہمارے اور آپ پر فرض کر رکھا ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات بنتِ اصد کے گھر میں خوشی ہے جس رات ابو طالب کے دل کو مسررت انعیت ہو رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہلِ بیت کے گھر میں خوشی ہو اہلِ بیت کے ماننے والوں کے گھر میں خوشی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موالیانِ حیدرِ قرار کہ جن کی اپنی کوئی خوشی نہیں جن کا اپنا کوئی غم نہیں جب اہلِ بیت خوش ہو جاتے ہیں ہم اپنے غم کو بھلا کر ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں جب ان کے گھر میں غم ہوتا ہے ہماری کوئی خوشی نہیں اپنی خوشی کو بھول جاتے ہیں ان کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں یہ پاک تینت ہونے کا ثبوت ہے اس کی دلیل ہے کہ اس پر شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو جس آئے وافید آیا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کی جانب تو انشاءاللہ ہم آئیں گے مگر اقتدام ہے پہلا جملہ آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر انگنت نعمتوں کو خلق فرمایا سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا کی نعمت وجود سے سر فراز فرمایا ایسی نعمت ہے وجود کہ آپ پوچھ لیجئے کسی سے بھی جا کر جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی ہمیں خلق کرنے کی تو اگر آپ اسی سے جا کر یہ کہیں کہ آپ کیا چاہیں گے کہ اسی وقت اللہ آپ کی روح قبض کر دے آپ کو موت دے دے ہوئے گا نہیں نہیں میں مرنا نہیں چاہتا اس کے معنی یہ ہوئے کہ وجود کو پسند کرتا ہے انسان کی فطرت کی آواز ہے کہ وجود نعمت ہے اس کا چھنجانہ مسئبت ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے صرف نعمت وجود نہیں جب وجود عطا فرمایا تو اس وجود کے تقاضے جو پیدا ہوئے ماں باپ چاہیے ماں شفقت کرنے کے لیے باپ پالنے کے لیے یہ جو ساری کی ساری اللہ نے اسباب کی دنیا سجائی ہے وہ ساری کی ساری دنیا اسے ایک مولود اس ایک وجود کی خدمت کے اندر مصروف ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ وجود اس دنیا کے اندر آتا ہے اور اللہ نے ہدایت کا انتظام بھی کر رکھا ہے جو اس دنیا کے اندر آتا ہے اللہ نے اسے ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا تو ماں باپ ایک نعمت علم ایک نعمت امام ایک نعمت ہدایت ایک نعمت آب و ہوا ایک نعمت سانس لینے کے لیے آکسیجن ایک نعمت رزق ایک نعمت پانی ایک نعمت خوش نظر نظارے یہ نعمت لیکن عزیزان محترم بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم نے تکرار کے ساتھ خلق فرمائی ہیں پہاڑ اللہ نے بہت سارے بنائے ہیں نیرے اللہ نے بہت ساری جاری کی ہیں کائنات میں کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن نعمتوں کو پروردگار عالم نے ایک مرتبہ خلق فرمایا ویسی دنیا کے اندر ایک کے علاوہ اور دوسری ویسی نعمت نہیں ہے انمول نعمتیں کچھ ان میں سے ایک نعمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نعمت ہے